ملکہ خوشیوں کا باگیچہ بہت دور کہیں ایک بادشاہ رہتا تھا اپنی ملکہ کے ساتھ بادشاہ ٹرائیور اور ملکہ ہیلیا دونوں کی محبت کی شادی تھی اور دونوں ہی دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے بادشاہ ٹرائیور اپنی ریاہ کا پوری طرح سے خیال لگتے تھے اور اس کی ریاہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی لیکن شادی کے کچھ رسے بعد ملکہ بہت غصے کا اظہار کرنے لگی تھی تم مجھے بہت تکلیف دے رہی ہو ذرا آرام سے میرے بال بناو معاف کیجئے گا ملکہ آگیا لیکن اس طرح کے بال بنانے میں بال کھشتے ہیں تم ہم سے زبان درازی کر رہی ہو چلی جاؤ یہاں سے اسی وقت بادشاہ سلامت کمرے میں داخل ہوتے ہیں کیا بات ہے ہیلیا وہ اتنی محبت سے آپ کے بال بنا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کافی دن سے بہت غصہ آ رہا ہے پہلے تو آپ ایسے نہیں کرتی تھی اور دن بدن ملکہ ہیلیا کا غصہ پڑتا جا رہا تھا اور آج دونوں نے دربار میں موجود وزیر آزم کو بھی ڈاڑ دیا وزیر آزم آپ کے مشورے انتہائی ناماکول ہیں برائے مہربانی آپ دربار سے جا سکتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں ملکہ آلیا آئندہ خیال رکھوں گا اور بہتر تیاری کے ساتھ دربار میں آؤں گا ہیلیا یہ آپ نے کیا کیا وزیر آزم بلکل صحیح بات کر رہے تھے اور آپ نے سب کے سامنے ان کو شرمندہ کیا بادشاہ سلامت ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے بادشاہ ملکہ کو لے کر کافی پریشان تھے اور ملکہ کے بارے میں سوچتے سوچتے پہلتے ہوئے دربار کے دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں کہ اچانک بادشاہ کی نظر دریا کنارے ایک بچے پر پڑتی ہے یہ بچی ایک ٹوکڑی میں بہتین کپڑوں میں ملبوس لیتی ہے اور اردگرد کوئی نظر نہیں آرہا بادشاہ فوراں اس بچی کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اوہ پیاری بیٹی نہ جانے اس کو ایسے کون ڈال گیا میں اسے جلدی سے محل لے کر جاتا ہوں بادشاہ محل پہنچتے ہیلیا دیکھیں میں کسے لائیا ہوں ایک بچی بادشاہ سلامت یہ آپ کہاں سے لائے ہیں بادشاہ ملکہ کو ساری تفصیل بیان کرتے ہیں اسی دوران ملکہ کو بچی کی چادر میں لپٹا ہوا ایک کاغس ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے جس کسی کو بھی یہ بچی ملے برائے مہربانی میری بچی کا خیال لکھے گا میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے اور میں بھی اس خابل نہیں کہ بچی کی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکوں اور اس دن کے بعد سے بادشاہ اور ملکہ بچی کو اپنا لیتے ہیں ہیلیا ہم اپنی بیٹی کا نام لیانا رکھیں گے بادشاہ لیانا سے بہت محبت کرتا تھا اور ممکن کوشش کرتا کہ لیانا کو کوئی تخلیف نہیں ہو لیانا بھی خدم خدم پر بادشاہ کے ساتھ رہتی اور بہت ہی جلدی کئی سال گزر جاتے ہیں اور اب لیانا ایک خوبصورت اٹھارہ سال کی جوان لڑکی ہے کاکا آپ نے ہماری پسند کی سینیمم رول بنائے ہیں ہمارے روم میں رکھیں ہم ابھی آتے ہیں شہزادی لیانا بھی ہر وقت بہت جلدی میں رہتی میں ان کے کمرے میں یہ سینیمم رول رکھ کر آتا ہوں تم کچھن میں باقی کام دیکھ لو جا کر آج لیانا محل میں گھومتے گھومتے ایسے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے جہاں سب کو جانے کی اجازت نہیں تھی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کو ایک تاج نظر آتا ہے اور لیانا کے جاتے ہی تاج پوری طرح سے روشن ہو جاتا ہے لیانا دوڑ کر بادشاہ ملکہ کے پاس آتی ہے مام ڈیڈ آپ کو پتہ ہے ہم ابھی پیچھے کمرے میں گئے تھے وہاں ایک تاج ہے اور وہ بہت چمک رہا تھا اس میں سے روشنی نکل رہی تھی ملکہ حیرت سے پوچھتے کیا واقعی لیانا واقعی تاج روشن تھا جی مام ہم نے خود دیکھا وہ روشن تھا بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے اس کا مطلب اس تاج کی اصلی حقدار تم ہو لیانا وہ ایک جادوی تاج ہے اور اس تاج کا اصلی حقدار جو ہوگا اس کو دیکھ کر وہ چمکے گا ملکہ کا غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ تاج ملکہ کو دیکھ کر کبھی نہیں چمکا تھا اور اسی رات ملکہ جنگل میں موجود ایک جادو گرنی کے پاس جاتی ہے ملکہ کو دیکھتے ہی جادو گرنی خوش ہو جاتی ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ یا لیا تم کو ہم جانتے ہیں کہ تم کیوں پریشان ہوں تاج تم کو دیکھ کر چمکتا نہیں بلکہ لیانا کو دیکھ کر پورا روشن ہو گیا جادو گرنی ملکہ کو ایک انگوٹھی دیتی ہے یہ انگوٹھی بادشاہ کو پینا دو ملکہ جب تک یہ انگوٹھی بادشاہ کے ہاتھ میں رہے گی تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے پہلے تو ملکہ انگوٹھی کو دیکھ کر پریشان ہوتی اور پھر انگوٹھی لے کر محل چلی جاتی ہے بادشاہ سلامت ہم آپ کے لیے ایک انگوٹھی لائے ہیں آپ کو کیسی لگی ہے انگوٹھی یہ تو بہت اچھی انگوٹھی ہے ہیلیا ہم کو بہت پسند آئی ڈیٹ دیکھئے ہم نے آپ کی پسند کی پیسٹریز بنائی ہیں بادشاہ پیسٹری کھاتے ہی کہتے ہیں یہ اتنی کڑوی کیوں ہے لیانا آپ نے بلکل بھی اچھی نہیں بنائی یہ پیسٹری اوہ ہمیں ماف کر دیں ڈیٹ ہم آئندہ بہتر کوشش کریں گے اب آئے دن بادشاہ لیانا سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نراز رہنے لگا اور بادشاہ ملکہ دونوں لیانا کو نظر انداز کرنے لگے ایک روز لیانا اداز بیٹھی ہوتی جب سے ہم نے مام ڈیٹ کو تاج کے بارے میں بتایا ہے نہ جانے کیوں تب سے مام ڈیٹ ہم سے خفا رہتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں ہمیں ایک بار اور تاج کے پاس جا کر دیکھنا چاہیے کیا پتہ ہم کو ہمارے سوالوں کا جواب مل سکے آج کمے میں جاتے یہ لیانا تاج اٹھا کر سر پر رکھ لیتی ہے واو یہ کتنا خوبصورت تاج ہے اور روشن بھی ہے نیکن نہ جانے کیوں اس تاج کو دیکھنے کے بعد سے ہمارے مام ڈیٹ ناخوش ہیں تاج میں سے آواز آتی ہے لیانا تم تاج کی اصلی حق دار ہو اس لیے یہ روشن ہوتا ہے تو کیا ہمارے مام ڈیٹ نہیں چاہتے کہ ہم یہ تاج پہنے ایسا نہیں ہے لیانا بلکہ یہ سارا کھیل اس انگوٹھی کا ہے جو ملکہ نے بادشاہ کو پہنائی ہے وہ انگوٹھی ایک جادو گرنی نے ملکہ کو دی ہے تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے ہماری مام ہمیں اس تاج کو پہنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی نہیں لیانا ملکہ بچائی تو خود جادو گرنی کے کھیے گئے جادو کا شکار ہے جب سے ملکہ شادی ہو کے اس مملکت میں آئی ہے تب سے اب تک جادو گرنی نے ملکہ کے دماغ کو اپنے خابو میں کیا ہے تاکہ اس کو اپنے خبزے میں کر کے پوری مملکت پر خبزہ کر سکے اور ملکہ اس جادو کو خود توڑ سکتی ہے اگر وہ سبر کا مظاہرہ کرے اور ملکہ خود بادشاہ کے انگوٹھی سے وہ انگوٹھی نکال دے گی لیکن میں ایسا کیا کروں تاکہ مام پر سے جادو ٹوٹ جائے تاج کہتا ہے ملکہ کو چیولپ کے پھول بہت پسند ہے ان کو ان پھولوں سے خریب رکھنے کی کوشش کرو لیانا اگلے ہی روز ملکہ کے لئے ایک چیولپ کے پھولوں کا باغیچہ تیار کراتی ہے ملکہ کو باغیچہ تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس باغیچے کی دیکھ بھال کے لئے وہ مالی تائنات کر دیتی ہیں لیانا اپنے پلان کو ناکام ہوتا دیکھ فوراں ملکہ کے پاس جاتی ہے مام آپ نے جو مالی چیولپ کے باغیچے میں معمور کے ہیں وہ بلکل صحیح کام نہیں کر رہے ہیں اور اگلے روز ملکہ خود باغیچے میں کام کرنے پہنچ جاتی ہے جیسے جیسے ملکہ کا دھیان بری باتوں سے ہٹ رہا ہے جادو گرنی کا جادو دم توڑ رہا ہے معاف کیجئے گا ملکہ آلیا آپ کا جوس لانے میں تھوڑی دیر ہو گئی کوئی بات نہیں ہم خود آ گئے ہیں اب دے دو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے نوکرانی آج ملکہ کو حیرت سے دیکھ رہی ہے آج ملکہ آلیا نے مجھے ڈاٹا ہی نہیں اور دن بدن محل کے سارے مزازم ملکہ کے بدلتے رویے سے حیران ہیں ایک روز ملکہ باغیچے میں بیٹی اپنے چولپ کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے مام آپ بہت خوش لگ رہی ہیں کیا بات ہے پتہ ہے لیانہ جب ہماری اور باشا سلامت کی شادی ہوئی تھی تب باشا سلامت نے چولپ کے پھولوں سے پورا محل سجایا تھا اور ہمارا استقبال ان پھولوں سے کیا تھا ہمیں ہمیشہ سے یہ پھول بہت پسند ہیں نہ جانے کیوں چولپ کو اپنے ایرگرد پا کر ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں بات کرتے کرتے اچانک ملکہ بے ہوش ہو جاتی ہے مام آپ کو کیا ہوا اچانک تاج میں سے آواز آتی ہے جو لیانہ نے اپنے سکاپ سے چھپایا ہوتا ہے پریشان نہیں ہو لیانہ ملکہ نے اپنے جادو کو توڑ دیا ہے اب اس کے اوپر کوئی جادو نہیں ہے ملکہ ہوش میں آتی ہی باشا کے پاس جا کر گوٹھی اتارتی ہے لیانہ پیسٹری لے کر آتی ہے مام ڈیٹ یہ لیجئے اب تو آپ کو یہ پیسٹری بلکل کڑوی نہیں لگے گی اب آپ دونوں بلکل ٹھیک ہیں لیانہ ملکہ کے اوپر تیگر جادو کے بارے میں تفسیر سے بیان کرتی ہے اور مام یہ تاج صرف آپ کا ہے اور آج تو تاج ملکہ کے سر پر بھی روشن ہوتا ہے ارے واہی لیا آج یہ تاج آپ کو دیکھ کر بھی روشن ہے مطلب آپ بھی اس کی اصلی حق دار ہیں لیکن بارشاہ سلامت ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیانہ یہ تاج پہنے کیونکہ ہمیں اس تاج کی نہیں بلکہ اپنی لیانہ کی محبت کی ضرورت ہے اور اس طرح مملکت میں خوشیوں کی ایک نئی لہر آتی ہے اور تمام ریایہ لیانہ کو اپنے مستقبل کا حکمران جان کر بہت خوش ہے ملکہ اور بارشاہ اب پہلے سے بھی زیادہ اپنی لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جادو گرنی سے سارے جادوی لے لیے جاتے ہیں اور اسے خید کر دیا جاتا ہے اور ملکہ کو اب بلکل غصہ نہیں آتا اور اس طرح لیانہ نے اپنی ریایہ کو سبر و تہامل کا پارٹ پڑھایا اور اگر ہمیں خوش رہنا ہے تو ہم کو بھی اپنے من پسند پھولوں کا باغیچہ خود تیار کرنا ہے تاکہ ہمارے دن دماغ میں بری باتیں گھر ہی نہ کریں اور ہم اپنے خوشیوں کے باغیچوں کو پھلتا پھولتا دیکھیں تاکہ ہمارے دنیا تاکہ ہمارے دنیا تاکہ ہمارے دنیا